بیٹا توبہ بہت ناراض ہوئے کہ میں تم سے ملوانے کے لئے کیوں نہیں لے کر آ رہا ہوں ارے تو لے آئے نا ابو میں نے آپ کو منا تو نہیں کی لے آؤں گا بیٹا لیکن کسی مناسب وقت پر اگر ابھی لے آئے تو شکفتہ بیچ میں کوت پڑے گی اور کہے گی کہ مجھے نہیں لے کر گئے اور اسے لے گئے اور بتائیں آمنہ کا کہیں اچھی جگہ سے رشتہ ہے ہاں بیٹا ایک رشتہ آیا ہے ان کا مگر وہ موصوف چھوڑ راستے سے آنا چاہتے تھے میں نے اسے کہا کہ اپنے ماں باپ کو لے کر آؤ دونوں فیملیز ملیں گے پھر کوئی بات بنیں گے تو ہے کون وہ میں نہیں جانتا اگر مناسب لڑکا لگ رہا ہے تو دیکھ لے گو کیا پتہ بات پنجو ٹھیک ہے بیٹا جب رشتہ آئے گا تو دیکھ لیں گے مگر مگر کیا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم بھی اپنا گھر بسال نہیں ابو میرا ابھی حسد کو ارادہ نہیں ہے میرا سارا دھیان صرف میرے بیٹی پر ہے زندگی بہت ظالم ہے بیٹا کب تک مقابلہ کرتی رہو گے جب ہم سفر راستے کی راہت بننے کے بجائے راستے کا کھاٹا بن جائے تو زندگی اکیلی بزار نہیں بیٹا پھر بھی میں نے جو کہا ہے بیٹا پر غور ضرور کرنا جس درشت کی سیاہی نے میرے باؤں چھلی کر دیا ہے اب اس درشت مدرنے کی دوبارہ میری حمد نہیں ہے تم خود مختار ہو بیٹے اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہو میں تم پر دباؤں بلکل نہیں ڈھالوں گا تم نے زندگی میں بہت امتحانات دی اگر زندگی کے کسی موڑ پر بھی میرے مشوری کی ضرورت ہو تو اپنے اس باپ کو ضرور یاد رکھنا پیٹا تم پاکستان وزٹ کرو ہاں میں نے بتایا عدی کو تمہارے بارے میں بہت شرمیلہ ہے تم آؤگی تو کچھ ہوگا نا بابا پلیز سوچو میرے معنی تو ہاں اچھا میں تمہیں کال بیک کرتی ہوں ٹھیک ہے ہاں آپ لیکنے کیا بائی ہیلو کیا حال ہے اگر ، تبتاو کسی ہو بھوی میں تو ٹھیک نہیں ہوں کیا ہوا ہے چہرія تو ہے آدی تمہیں پتہ ہے میں یہاں پہ کیوں آئی ہوں افکووس منسو اور ڈیٹ سے ملیں آئی ہوں نہیں صرف ملنے لئی بلکہ اس خاندان کو مکمل کروے تو ابھی ہمارا خاندان کون سا دھو رہا ہے کیا سب کچھ ہے اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے کس چیز کی کمی ہے لیکن نسل کیسے آگے بڑھے گی بھائی جیسے ابھی تک بڑھ رہی ہے ویسے ہی بڑھے گی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نسل آگے بڑھانے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے ابھی میں اس بارے میں سیریس نہیں ہوں آدھی تمہیں سیریس ہونا پڑے گا دیکھو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں بار بار یہاں پہ آؤ اوکے بابا میں جلدی فیصلہ کرے تمہیں بتا دوں گا رائٹ آم ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم اس کیٹرنگ والے میں کچھ زیادہ ہی نہیں انٹریس لے رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ایک اچھی لڑکی ہے بس اور کچھ نہیں آدھی جسٹ این اڈوائس کہ بہتر ہے کہ تم اپنے برابری کے سرکل سے ملو ایسے دے چھو بابا لیٹس سی فیلال میں چینج کر کر آتا ہوں اور پر ساتھ کھانا کھا دیں اوکے اوکے کیا کر رہی ہوں جھاڑو لگا رہی ہوں دیکھنے نا چاٹنگ کر رہی ہوں آگ لگ جائے اس موبائل میں اس مردود نے نے انسان کو انسان سے دور کر کے لگ دیا ہے اس موبائل کے وجہ سہی نا اظہار ملا ہے اور یہ موبائل یہ موبائل اس دھو کے بعد سیلیم کے نشانی ہے مگر اممہ اظہار ابھی آن لائن ہے اس سے کھا اور رشتے کے لیے نا بڑوں کو ساتھ لے کر آئے دیکھو اظہار اگر تم واقعی سیریز ہو تو دیر مت کرو پوچھ رہے ہیں کس بات کی دیر ایسے آیا جاتا ہے رشتہ مانگنے کے لیے ایسے کون آتا ہے اپنے خاندان کے بڑوں کو لے کے آؤ آپ کیا بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اتوار کو لے کے آؤں گا اپنے بڑوں کو ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب مجھے کام کرنے تو بائے ارے رشت سے بات کر لینا ہاں ہاں اب بس ہی بات کر لوں گی بس دعا کرو کہ اتوار کو سارے کام دھنک سے ہو جائے انشاءاللہ یا اللہ ہاں ہلے ہو کون میں شگفتا اتنے دن بعد کال کی تم میں تو سمجھا تھا کہ شاید شاید کیا میں تو ہمیشہ تمہیں یاد کرتی رہی بس زندگی کے علچانوں میں کچھ ایسے پھس گئی کہ ورنہ ورنہ کیا ورنہ آج ہم ساتھ ہوتے تم سے دور ہو کر بھی دل ہمیشہ پاس ہی رہے محبت کبھی ختم نہیں گئی ہاں چھوڑو یہ بتاؤ کہ اتنے سال کیسے گزرے میرے بغیر اور تمہاری بیوی کا انتقال کیسے ہوا اور اب تک تم نے شادی کیوں نہیں کی شادی تو پہلی بھی مجبوری میں کی تھی تمہارے بغیر اور تمہارے جانے کے بعد کچھ اچھا ہی نہیں لگا زندگی میں تم بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے گزر رہی ہے یہ بس یوں سمجھو کہ گزر رہی ہوں تم سے ملنے کا انتظار رہے گا اب اب بھی کچھ ٹیم انتظار کرو کچھ مسائل ہیں زندگی کے بس ذرا وہ حل ہو جائیں چلو جہاں اتنا انتظار کیا وہاں کچھ اور انتظار سہی ہے اپنا خیال رکھنا تم اپنا خیال رکھو بھائی